تاکہ غیبی انداز سے قدرتِ خداوندی آپ کی پرورش کرے گی یہ اللہ کو بتانا مقصود تھا اسی لئے نسبی رشتے تو کٹ گئے والد کا بھی انتقال ہو چکا ماں کا بھی انتقال ہو چکا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمثیلی انداز سے رضاعی ماں کے ساتھ اور رضاعی باپ کے ساتھ تو اسوہ پیش کیا ہے وہ ساری امت کے لئے رہنمائی کام کرتا ہے بہترین رہنمائیانہ انداز ہے رہبری والا انداز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا ہے امت کے لئے کے والد کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے ماں اور باپ کے ساتھ اس انداز سے حسن سلوک کیا جاتا ہے ویسے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ماں کے ساتھ عدب و احترام یہ ایک لمبہ موضوع ہے لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی زندگی عملی انداز سے کیا پیش کی ہے اس موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لہٰذا اسی موضوع کو ہم گفتگو میں لائیں گے کہ عملی انداز کیا تھا وانا تو نبی علیہ السلام نے قولی اعتبار سے ماں اور باپ کی خدمت کے لئے بڑے اقوال فرمائے ہیں وافر مقدار میں صحابہ اکرام نے محدثین اکرام نے اس کی ایک بڑی تعداد نقل فرمائے اور ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ماں کے ساتھ عدب و احترام کیا کرو باپ کے ساتھ عدب و احترام کیا کرو باپ کے بعد ماں کے بعد خدمت کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے باپ کا درجہ دیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمائے اس لئے کہ اللہ کے حق کے بعد اور اللہ کے حقوق کے بعد اگر کوئی حق ہے تو وہ والدین کے حقوق ہے والدین کا احترام ہے اس لئے کہ دنیا میں آنے کا بنیادی سبب یہی ماں باپ بنے ہیں انہی کا تو حق ہے انہی کی تعظیم کرنا ہے اس لئے ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی اچھے کام کی تعلیم دیجئے کوئی اچھے بات کا حکم دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں کی خدمت کرو ماں کا عدب و احترام کیا کرو پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا ماں کے ساتھ تیبارہ سوال کیا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے ساتھ چہتی مرتبہ سوال کیا اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں زندہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو جاؤ ماں کی خدمت کرو جہاد کو مؤخر کر دیا ماں کی خدمت کو مقدم کر دیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ محبت بھری نظر سے ماں کو دیکھ لیا ایک مرتبہ محبت بھری نظر ڈال دی اور باپ والدین کے اوپر ایک مرتبہ محبت بھری نظر ڈال دی باپ یا ماں کے اوپر اللہ کے نبی نے فرما ایک نفی المقبول حج کا ثواب ملے گا ایک نفی المقبول حج کا ثواب ملے گا والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھنا ایک نفی المقبول حج کے ثواب ایک صحابی وہی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول دن میں سو مرتبہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھا تو اس کا کیا حکم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے سو مرتبہ بھی مقبول نفی الحج کا ثواب ملے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قولی اعتبار سے امت کو تعلیم دی کہ اس انداز سے لیکن عملی اعتبار سے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا نبی علیہ السلام کی ایک رضا عیمہ سوئیبہ یہ وہی سوئیبہ ہے ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی میں اس سوئیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا ایک مرتبہ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا ابو لہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کرنا تھا میں نے جو کیا اس کی سزا تو مجھے ملی لیکن میں نے انگلی کے اشارے سے میں نے سوئیبہ کو آزاد کیا تھا بھتیجے کے پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میری اس انگلی میں مٹھاس رکھی ہے اس انگلی میں مٹھاس رکھی ہے ابو لہب نبی علیہ السلام کی پیدائش پر سوئیبہ کو آزاد کیا تھا موسیقی